کہنا کا اس طرح نہیں ہے دعا میں آپ کو ہلنے کا حق نہیں ہے دعا کس سے مانگ رہے ہیں حق کا ملاکمین وہ تیرے جیسے تھوڑا ہی ہے اس جیسے تو کوئی بھی نہیں لے سکمیس لیش شاہی تو دعا بہت توجہ سے مانگا کرے ہاتھ نہ بالکل کھلے ہوئے ہو نہ بالکل بند ہو عالمگیری میں لکھا ہے معمولی تھا فاصلہ رکھی نہ بہت اٹھائے نہ بہت بٹھائے سینے کے سیدھ میں ٹھیک ہے اور حدیث میں دعا ایسی مانگو جیسے آپ ہتیلیوں سے کوئی چیز مانگ رہا ہے دعا میں دردر دیکھنا اوپر نیچے سر اٹھانا بدنصیبی ہے دعا سے محرومی ہے دعا کو اللہ مسولے سے شروع کرنا نبی نے منع کیا ہے خلاف سنت اور دعا مردود ہونے کی علامت ہے جس آدمی نے اللہ مسولے سے شروع کیا آپ نے کہا حجل تھا اجلت کر رہا ہوں دوسری حدیث میں ہے کہ متعجل کی دعا قبول نہیں ہو دی فرمایا ازا دعاو تا فحمد رب کا جب بھی دعا مانگو پہلے الحمدللہ پڑھو سمسولے علا نبی کا دوسرے درجے میں پیغمبر پر درود بیجو سمسولتو تا پھر مانگ ملے گا دعا بندہ سے لگا ہے انہیں دعاوں کے عذاب بھی بڑے بڑے کو یاد نہیں ہے اللہم سولے علا محبابہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کی اپنی کوئی شریعت ہے کیا یہ ترمیزی بخاری اور مسلم کے بعد اہم مہم کتاب ہے دعوات القبیر میں چار حدیث ہے چاروں میں پیغمبر نے منع کیا کہ درود شریف سے آپ نیک عمل شروع نہیں کر سکتے کسی بھی وظیفے کے بارے میں یہ کہنا اول و آخر درود سری دروخ غلط فوش غلط پیغمبرانہ خلاف ورزی اول الحمدللہ سبحان اللہ التحیاتللہ اللہ اکبر کوئی بھی کلمہ مدح الائی پر دلالت ہو وہ حکم الحمدللہ میں شکر کرو کہ مرنے سے پہلے پتا چلا ورنہ لحد میں اتر جاتے وہ منکرنگی ڈھنڈے سوٹے دکھاتے کہ آج تک تُو نے انسانوں والی دعا بھی نہیں مانگی ترمیزی شریف جلدے اول جہاں کتاب الصلاة پوری ہو رہے امام ترمیزی کہتے ہیں باب الصناعِ اللہ پہلے اللہ کی حمد و صنا سمت صلاة علی النبی پر درود سمت دعا اب مانگو جو مانگنا ہو اللہ تعالی